اسلام علیکم دوستو اشرف چوزری فاتح زیبیتس ہم نے کوئی دیز مہینہ پہلے پاڈکاوز کا سلسلہ شروع کیا پورے پاکستان میں جو میڈیکل کا نالج ہے اس کی جو گھتیاں ہم سجا رہے ہیں اس کو ڈی میسٹیفائی کر رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس وقت شاید پاکستان میں سب سے زیادہ جو تیزی سے بڑھتا ہے وہ بڑھ رہے ہر روز تقریباً سات سے آٹھ ہزار لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں بیس سال پہلے مجھے شگر ہوئی تھی اٹھارہ سال تک میں دوائیاں کھاتا رہا الحمدللہ پچھلے چھبیس تائیس بہینے سے میں کوئی دوائی نہیں کھا رہا میری ٹیم میں دو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر محبوب صاحب ہیں ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس اور میو ہسپیٹل کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب ایم بی بی ایس ہیں ایف سی پی ایس ہیں اور ایم مار سی پی یوکے سے ہیں اور شیخ زید ہسپیٹل لاہور کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں ہمارے سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر محبوب صاحب ابھی ریسنٹلی حج کر کے آئے ہیں اور حج کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کے حج کے سفر کے بارے میں پوچھیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر اب تو آپ کو حج جی ڈاکٹر حج جی محبوب احمد کہنا چاہیے یا کیا حج جی بڑا ایک عام سا لفظ الحاج کہیں الحاج اس میں خاص ہو جاتا ہے اچھا اس میں خاص ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مبارک خیر بار آپ نے توفے بھی لائے اور ساتھ میں آب زمزم بھی لائے ٹھیک ہے توفے بھی ذرا دکھا دوں توفے بھی آئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بھیجے ہیں تو اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب آپ کا حاج قبول کریں آمین آمین اچھا کیا ایکسپیرینس رہا ہے حاج تو ایک بہت بڑی ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے کیا ڈاکٹر صاحب آپ سفر کا تھوڑا سا ذرا احوال تو بتائیں سر مکہ اور مدینہ دو ڈیسٹری نیشنز ہیں تمام حاجیوں کی اس میں ٹرانسفورمیشن تو جو فیل کرنے سے آتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی دیکھیں ہم نے زندگی میں بہت سارے بہت سارے کمپرومائزز کی ہوتے ہیں ہر لحاظ سے اپنی سوشل ویلیوز کے لحاظ سے اپنی اکلیجس ویلیوز کے لحاظ سے اور ہمارا ضمیر بہت حد تک دب چکا ہوتا ہے ضمیر کیونکہ ایک جنجوڑنے والی باڈی ہوتی ہے ہر وقت جو ہماری روح کو تازہ رکھتی ہے جب ہم اتنا دبا دیتے ہیں اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ وہ ولد کام کرنے پہ شاید ہمیں صرف ایک مس کال دیتا ہے جسے ہمیں اگنور کر دیتا ہے بلکل جب وہ حج پہ جاتے ہیں نا سر تو وہ ضمیر کے اوپر سارے بوجھ ہٹ جاتے ہیں جب آپ تواف کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کے گھر کے گرد ایسے چکر لگا رہے ہوتے ہیں سر وہ ضمیر بلکل اس لیول پہ آتا ہے شاہر کے پاس وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ ہاں یہ یہ کام کیوں کیا یہ غلط کام اس ٹائم پہ کرنا бنتا تھا نہی بنتا تھا یا بنتا تھا یہ اس کو ایسے کیوں نہیں کیا ایسی کیوں نہیں کیا اس کا یہ بھی طریقہ تھا اس کا یہ بھی طریقہ تھا تو آپ کی آنکھوں سے ایسے آنسو آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز یہ ہے پیوریسکیشن یہ ہے پیوریسکیشن آپ پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اے میرے مرور دکھا میں نے واقعی بہت منا کی ہے میں معافی کا طلب دار ہوں انہیں معاف نہ کیا تو میرے پاس کوئی ٹکانا نہیں ٹکانا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے دعائیں مانگی بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ نے ایک دعا جو وہاں پہ بار بار مانگتے رہے ہیں جو آپ کی ویڈیوز بھی کئی آئی ہمارے گروپس میں آئی اور وہ تھی کہ اے میرے رکھ پاکستان کوئی شوگر مافیا سے نجات لینا سر ڈاکٹر صاحب یہ آپ کاروباری باتیں وہاں پہ بھی جاتے ہیں سر کاروباری لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نمبر ون پہ ہے شوگر میں اچھا سر ایسی تو نہیں کوئی چیز نمبر ون پہ آ جاتی اس کے پیچھے مافیا ہے مطلب پاکستان میں ایسی کونسی چیز آگی جو بچارے پاکستان والے ان میں انسولین ازیسٹنس سب سے زیادہ آئی جا رہی ہے سب سے زیادہ شوگر کے مریض بندے جا رہے ہیں ہمارے ہزمتال میرے میو اسپرے میں آپ چلے دیں آدھے سے زیادہ بیٹ شوگر کی کمپلیکیشن کے ساتھ پر ہے وہ ہے سر آپ یہ دیکھیں کسی کی کسی کا پھوڑا بن جاتا ہے شوگر کی ایسی جسے ہم ایفسس بولتے ہیں کسی کا پاؤں کٹ رہا ہے کسی کا انگوٹھا کٹ رہا ہے کسی کی گردے واش ہو رہے ہیں کسی کو ہارٹ اٹائک شوگر کی کمپلیکیشن سے ہو رہا ہے کسی کو فالج ہو رہا ہے کسی کا موٹاپا ہے مطلب اتنی کمپلیکیشن ہیں سر اس کے پیچھے ایک پروپر پلیننگ کے طرح مافیا کام کر رہا ہے اچھا کہ بقاعدہ یہ ایک اورگنائز گینگ ہے پوری دنیا کا پاکستان کا جو اس کا ایک سب سیگمنٹ پاکستان میں ہے ویسے تو گلوبل ہے نا جب ہم شوگر مافیا کہتے ہیں دوستو اس سے مراد ہماری کچھ پاکستان نہیں ہوتا وہ گلوبل ایک تحریک ہے جس میں پاکستان کبھی ایک سیگمنٹ ہے لوکل برانچ ہے نا پاکستان تو جب آپ شوگر مافیا سے نجات کی بات کر رہے تو دوکٹر کیسر صاحب بڑے نراز ہو رہے تھے سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ فوڈ سیگمنٹ ہے ہمیں اتنا برگلایا جاتا ہے ڈیفرنٹ کھانے دکھا کے اور بچوں کو جناب کیچپ پہ لگا کے اور پیزا برگر شوار میں پھر پوٹس پہ لگا کے یہ شوگر مافیا یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کیچپ کو آپ نے ذکر کیا دکھ سب کیچپ ٹومیٹو سے بنتی ہیں ٹومیٹو کو آپ گھر میں ذرا اس کو گرائنڈ کریں کوشش کریں کیچپ بنا دیں کی وہ آپ کو اس طرح نہ ٹیسٹ آئے گا نہ رنگ آئے گا اور نہ ذائقہ ہے وہ جو لال رنگ ہے وہ ٹومیٹو میں ہوتا ہی نہیں اتنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹومیٹو کیچپ ہے اس میں لال رنگ ہے اس میں کیمیکلز ہیں اس میں پریزروٹیپز ہیں اس میں شوگر ہاں سب سے بات ہے کہ شوگر ہے اس میں یہ ساری چیزیں ملا کے ہم اس کو سمجھتے ہیں جو ٹومیٹو کھا رہے ہیں ٹاکت آ رہی ہے ٹاکت آ رہی ہے وہ ٹاکت آپ کی ایسی آتی ہے کہ پھر بندہ نہ مطلب واپس شوگر کے اتنا پروسس فوڈ سے آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ پروسس فوڈ سے یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے یہ شوگر مافیا سٹارٹ ہی پروسس فوڈ سے ہوتا ہے اس کے بعد جب پروسس فوڈ بندے کو بیمار کرتی ہے تو پھر پارٹ ٹو آ جاتا ہے جیسے میڈیکل میں ہوتا ہے نا ایف سی پی ایس پارٹ ون تھوڑے 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 ڈاکٹران ہی باتیں سمجھ رہے ہیں نہیں میں نے تھوڑا بہتا ہم پی پی ایس آگیا ہے آجا پھر پارٹ ٹو آگیا جی ٹھیک ہے پارٹ ٹو میں آپ کے آ جاتی ہے میڈیکل کمی ڈاکٹرز ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹرز بچارے یہ فارمسیوٹیکل کمپریز کیونکہ ان کے پاس لیٹریچر لے کے جاتی ہیں ہم تو وہ لیٹریچر جو ہے ڈاکٹر ڈاکٹر نے کہا آپ خود تو ریسرچ نہیں کرتا نا ڈاکٹر جو ریسرچ آتی ہے وہ ہی اس کو بتا دیتے ہیں ڈاکٹر کو اگر یہ کہہ دیا کہ جی اگر کسی کے ٹرائیگلس رائٹ بڑے ہوئے ہیں یا کولیسٹرول بڑا ہوا تو اس کو سٹیٹنز دینے ہیں ڈاکٹر کہاں ریسرچ کر رہا ہوگا دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں جو ریسرچ آئی دے دیئے اچھا اس سٹیٹنز جو ہیں یہ شوگر مافیا والا حصہ ہو گیا کہ سٹیٹنز سے آپ کی جو باڈی میں باقی چینجز آتی ہیں وہ یہ نہیں بتایا گا شوگر مافیا کہ اگر آپ اپنی غزار کو درست کرنے آپ کے ٹیگلیسٹر آئی بھی نہیں بڑھیں گے اچھا وہ لیٹریچر لے کے کبھی بھی ہمارے پاس یہ نہیں آتے کہ آپ لوگوں کو پروسس فوڈ سے منع کریں تو آپ کا پیشنٹ کی کولیسٹرول ٹھیک ہو دیا وہ یہ کہے گا اس کو کولیسٹرول آپ اس کو سٹیٹنز دیں آپ اس کو رویسٹا دیں آپ اس کو اٹوروہ دیں آپ اس کو رولپ دیں لپیگٹ دیں آپ اس کو یہ چیزیں دیں بجائے اس کے وہ ڈاکٹر کو یہ کہے کہ ڈاکٹر آپ ایسا کرو کہ لوگوں کی سر رہے ان کے کارگٹس ہیں سنپل ان ریفائنڈ کاربوائیڈیس نکلوا دو لوگوں کے سٹیٹنز کی ضرورتیں جو گے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ کمائیں گے کیسے اچھا بات وہ حج سے شروع ہوئی تھی ڈکس اب آپ نے وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں ادھر بھی گئے ہوں گے بلکل رمی کیسے آگے سے کیا جواب آیا تھا آگے سے جواب آیا تھا کہ عشق صاحب کی طور پر نہیں میرا نے پوچھا رہا اس نے کہا گا کہ ڈاکٹر شاہد اینئے اینئے نرز گیا پتھر بار آپنا بندوں کے پتھر بار رہے نہ کرو ڈاکٹر شاہد ہے نہ کرو پاکستان ہے جیاری سی تھے آگے ہی ہوگئے اچھا ہوتھے یاری ہی تھے آگے کنکریاں مار رہے ایک کنکری مارنے کا عجر جو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ آپ جب شیطان کو ایک کنکری مارتے ہیں تو آپ کا ایک وہ گناہ معاف ہوتا ہے جو اکیلہ ہی آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے اتنا نیک کام ہے تو اگر آپ اکیس کنکرییاں مار رہے ہیں تین شیطان ہیں ساتھ 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 مارنی ہوتی تو جب اکیس کنکرییاں مارتے ہیں تو وہ ایک ہی ایک ہی کنکری آپ کو اکیلی جہنم کی آج سے بچا سکتی ہے میں نے دعا اس ٹائم پہ یہ کی تھی کہ یا اللہ اکیس میرے لیے ہو سکتی ہیں تیرے لیے کاؤنٹنگ میٹر نہیں کرتی میں جب پہلی کنکری ماروں تو اس وقت میرے سارے کبھیرہ بنا ماف کر دے جب دوسری تیسری ماروں سارے میرے صغیرہ بنا ماف کر دے اور جب میں آخری کنکری ماروں تو میرے نعمہ مال میں کوئی گناہ نہ بچاؤ اس نیت کے ساتھ میں نے کنکریہ مالی تھی زباد ڈاکس سب بہت شکریہ آپ کے حاج کے دوران آپ نے سارے پیشنٹ بھی دیکھتے رہے ہیں جی بالکل اور میرے آپ سے بات ہوئی تھی کہ ڈاکس سب آپ حاج پہ ہیں اور پیشنٹ بھی سارے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا یہ جواب تھا کہ یہ پیشنٹ بھی دیکھنا یہ بھی عبادت ہے سر احساس دنیا میں سب سے بڑی قیمت ہے اگر کسی کے بھی دل میں ڈاکٹر نہیں صرف کوئی بھی انسان سر احسان احساس کے ساتھ دنیا چل رہی ہے ہمیں آپ کو کسی کا احساس ہے تو آپ اس کی کیر بھی کرے گے بالکل آپ اپنی عبادت میں بھی ہیں تو سر احساس ہی بسیکلی عبادت ہے ظاہر ہے جب آپ ہوتل میں آتے ہوں گے تو پھر آپ پس ٹائم ہوگا جیسے میں پس ٹائم ہوتا تھا میں لوگوں کی میزریز کو کم کرنے کے لیے قدر ٹائم ہوتا تھا ناظرین ڈاکٹر صاحب نے تقریباً چالیس دن کے لیے آپ تھے فورٹی فور ڈیز کے لیے حج پہ تھے حج کے سفر پہ تھے فورٹی فور ڈیز میں انہوں نے صرف تین سے چار دن جب رسومات کی حج کی اس ٹائم میں انہوں نے بریک لی تھی ادروائز یہ ریال ٹائم میں جب انہوں نے پیشنٹ کو ٹائم دیا ہے اسی ٹائم پہ انہوں نے کال کی ہے وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے پیشنٹس کو گائیڈ کیا ہے اور پیشنٹ کئی پیشنٹس کو انہوں نے فاتح زربیتس نکلیئر کیا ہے کہ اب آپ کو دوائیوں کی ذرہ بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ لوگ پہلی دفعہ ہمارا پروگرم دیکھ رہے ہوں کہ ان کو بتاتے چلیں کہ ہم پاکستان میں ڈیابیٹیز ریورسل پہ سب سے بڑا پروگرم چلا رہے بلکہ مجھے تو کوئی سیکنڈ نمبر کا نظر بھی نہیں آرہا نائنٹی ڈیز چیلنج ہمارا چیلنج ہے پورے شوگر مافیا کو پورے پاکستان کو شوگر کے مریضوں کو اگر آپ ٹائپ ٹو پیشنٹ ہیں شوگر میں دو ٹائپس ہوتے ہیں ٹائپ ون ٹائپ ٹو اگر آپ ٹائپ ٹو پیشنٹ ہیں جو بھی زیادہ پیشنٹ ٹائپ ٹو ہوتے ہیں آپ انسولین پہ ہیں کسی ڈاکٹر نے آپ کو انسولین پہ لگایا ہوا ہے ہمارے پاس آجیں تین سے چار دن میں آپ کی انسولین بند ہو جائے گی وہ تین سے چار دن میں ہم اس لیے لگتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کا انتظار کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ گولیوں پہ ہیں جب سے آپ کو شوگر ہوئی آپ گولیاں کھائے جا رہے ہیں شوگر مافیا آپ کو گولیاں کھلائے جا رہے ہیں ہم تین مہینے میں آپ کی گولیاں ختم کروا کے شوگر بغیر دوائی کے کنٹرول کروا ہے تین مہینے ہم نے میکسیمم ٹائم رکھا ہوا ہم تو ہفتے میں دس دنوں میں ابھی ہمارا جو سیزن ٹوئنٹی سکس ہے آج اس کو ساتمہ دن ہے اس میں کوئی ساڑھے تین سو پانے چار سو لوگ انرول ہوئے ہیں اس میں کم مز کم بھی پندرہ بندے ایسے ہیں جنہوں نے بتا دیا گروپ میں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے میری دوائیاں بند کر دی ہیں دوستو اگر آپ یہ میسیج دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ خود شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں کوئی اور شوگر کا پیشنٹ ہے تو یہ ویڈیو ان تک پہنچا دیں اور یہ ویڈیو اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک کر دیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ہمارے بارے میں دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں حمد اور استقامت دے تاکہ ہم شوگر ماسیہ کو گججی سے جو پکڑنا کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ آپ نے اس پر کام یاگی آمین